السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب انتماکٹ میں چینل پاکستان کی ٹیم نے پریکٹس سیشن آج کیا ہے کافی بھرپور پریکٹس سیشن تھا جو آپ کے کوئی صاحب محمد رسول صاحب ان سے بھی بہت زیادہ ہیں پیئرز کمیونکیٹ کرتے ہوئے نظر آئے فخر زمان ہے عثمان خان بھی بہت زیادہ کمیونکیٹ ان سے کرتے ہوئے نظر آئے that means لگ رہا ہے کہ شاید کل فخر زمان کھیلیں مجھے بتا نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ کل فخر زمان کھیلیں گے فخر زمان کا دن ہوگا اور بابر آزم کا بھی دن ہوگا مجھے خیلی سے کھلی سے کھلی سے کھلی سے ہی ہو جائے انشاءاللہ anyways پاکستان کی پلائنگ لاب ان کے حالے سے بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ میں فخر زمان کو ان کے ادائے گا عثمان خان کو ان کے ادائے گا عثمان خان بھی ہوں گے ٹیم میں عماد وسلم کو ان کے ادائے گا اباس آفریدی کو ایک اور چانس ملے گا سو لیٹسی میں اچھی پلائنگ لاب ان کے ادائے گا محمد آمین کی بھی ہے کہ ان کو بھی ریسٹ دیا جانے کی باتیں ہو رہی ہیں شاہین نسیمن اباس آفریدی ہی کھیلیں گے سو لیٹسی کیا ہوتا ہے کیسا کی کیلی کی پلائنگ ہوتی ہے کیسا کی پلائنگ لاب ان کے ادائے گا امار کسی مسئل ہوں گے تو وہ بھی اچھا بیک پیر کریں گے اور اب بھائی اساہیم کو استعمال کرنا اب اب اساہیم کو استعمال کرنا چاہیے بھی پاور پلے میں آپ اماز کو بھی استعمال کرو سائم کو بھی استعمال کرو تو مزہ آئے گا مطلب ہے کہ سیٹ ہونے کا موقع نہیں ملے گا بیٹسپن کو اس کے لئے اپنے کے لئے جو عرفان خان نیازی بھی انجرڈ ہو گئے ہم نے بات کی پہلے ویڈیو میں محمد ازوان بھی اس جو سیریز ہے اس سے تو رول آٹ ہو گئے اس کے بعد آگے کی جو آئیلینڈ کی اور انگلینڈ کی سیریز ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہو لیے کہ پی سی بھی کہتا ہے کہ سکین کہتے ہیں کہ کافی زیادہ ان کی سیریز انجری ہے جو کہ بابر آزم نے دیورنگ دی پیس کانٹرس کہا کہ اتنی کوئی زیادہ بڑی انجری نہیں ہے یا سیریز انجری نہیں ہے لیٹسی اللہ کرے نہ ہوں کوئی اسی سیریز انجری ہے لیٹسپنی بھی کافی زیادہ پاکستان پر کے تیم اور رائٹ ہینڈ آف بابر آزم اندید اور ان کے بغیر بابر آزم اکیل ہوں گے اور خیر ریزوان کے پریسید آپ کو ایک ہے کہ پیسیلی بھی کافی زیادہ اپ لفت کرتی ہے ایک پوزیٹیوییی ڈالتی ہے کہ پوری ڈرسی روم میں تو ریزوان شوڈ بی ان ڈرسی روم اینڈ لیوینی اٹھو دیوے میں پہلے جب سپراہ دیوان ہو گا تو ایک بگ پین او سپراہ دیوان اور جب ہیر تیسٹ میں ریزوان کو ڈراب کر کے سپراہ دیوان کو لیا گیا تو میں نے بہت زیادہ کیا تھا محمد ازوان بہت زیادہ کیا تھا انفیل بہت زیادہ کیا تھا تو انشاءاللہ جلدی رہے کر جائے ازوان because he is a warrior literally he is a fighter player he is a warrior انشاءاللہ he'll recover well and will make a great comeback and انشاءاللہ will make Pakistan victorias in each and every match انشاءاللہ and Bab al-Azum خیر کامرے سے بھی کافی زیادہ کھیلتی انشاءاللہ during this practice session because ان کا یہی ایک style ہے ہم نے مشہ سے ہی نوٹ کیا ہے so overall it was a nice vibe جو پاکستان کے practice session سے ہمیں ملی ہے شاہینی نسیم بھی ازوان محمود کے ساتھ کافی زیادہ ہے کہ busy نظر آئے so let's just hope کہ کل کے جو match ہے اس میں انشاءاللہ اچھا کرے گی پاکستان کے team and اچھے performances دیں گی and خیر اس کے علاوہ عاصف علی نے بہت زیادہ ہے کہ ان کی state منڈالیں بابر آزم کونوں نے پریس کیا ہے ظلمی ٹی وی کو کچھ انہوں نے پاڈکاست میں سر گیا تھا اس میں he said کہ بابر آزم as captain always ہے کہ lead from the front کرتے ہیں and تمام پریس کو بہت زیادہ back کرتے ہیں بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں communication کے ساتھ ان کے اچھی ہے bonding پر کافی زیادہ خیال کرتے ہیں کافی زیادہ کام کرتے ہیں سو it really helps as a player to groom کہ ہر پلیر کو groom ہونے کا اس میں بہت زیادہ اچھا چانس ملتا ہے سو indeed we know Marshall بابر آزم جو پہلے بھی captain سے کی ہے when it comes to giving confidence and back up وہ بہت اچھا کرتے ہیں and اس کے لئے خیال غتم گمبیر کے کچھ statements وائل ہو رہے ہیں کچھ ویڈیوز وائل ہو رہی ہیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کی ہے ابھی کی ہے i don't know exactly ورسی مکرم کے ساتھ خیال ان کی ہیں i think ابھی کی ہیں کیونکہ ابھی کافی زیادہ weight loss کیا ہے ان کی میں social media handles دیکھ رہی سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کے لئے ہے اس کو ریپریزنٹ کیا ہے at one time i think as a balling coach ہے اس کے ساتھ میری ٹیم ہے میں سپورٹ کرتا ہوں کہ وائل 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 غتم گمبیر نے بابر آزم کے وائل کو چیز پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے بابر آزم کوئی بابر آزم کی پروڈیوز کو یا ان کی گریٹنس کو ڈیفائن نہیں کر سکتی پی ایس چیتنے کی پی ایس کی ٹروف کی بابر آزم ضرورت نہیں بابر آزم کوئی بیس بیس پاکستان پاکستان نے پروڈیوز کیونکہ جو اس کے سٹیٹس ہیں جو اس کی پرفارمنس ہیں آپ دیکھو گے بابر آزم نظر آئے گا انشاءاللہ خیر اللہ کرے اس طریقے کی باتیں کرتے ہوں اس طریقے سے ہائٹ دیتے ہیں تو پھر نظر بھی لگ جاتی ہے اللہ کرے کہ اللہ نظر بیس بچائیں بابر آزم کو ہمیشہ ہی وہ اس طرح کی طریقے سے کنسیسٹ کنسیسٹن رنگ کرتے نہیں پاکستال کی مجھے جتوات نہیں شہرت کی بلندی کو چوہے جیت کی بلندی کو چوہے انشاءاللہ خیر that was it from this video اگر آپ کو مینی ویڈیو پسند آئی ہو تو سی لائک کی جیگا شیئر ای تو فرنگ ویڈیو فرنگ ویڈیو 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 موسیقی